رک جاؤ ذرا دیکھ لوں سہرہ میں سجا کر برناہ حالی اکبر رک جاؤ ذرا دیکھ لوں سہرہ میں سجا کر برناہ حالی اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ حمدلہ 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 حمدلہ اللہ علیہ حمدلہ اللہ علیہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ علیہ حمدلہ حمدلہ اللہ حمدلہ 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 معاشرتی قوانین اگرچہ غیر اسلامی حکومت کے ہوں جواب معاشرتی قوانین اگرچہ غیر اسلامی حکومت کے ہوں ان کی بیعات کرنا ہر حال میں واجب ہے سید علی خامنعی غیر اسلامی ملوم میں بھی قوانین معاشرتی سسٹم کا پابند رہنا واجب ہے یہاں کہنا سب مسلمان سب مسلمان اسلامی ریاست ہیں لا الہی اللہ کی بنیاد پاکستان کی بنیاد قوانین سارے جب مسلمانی ہے رہتر کے اور مہمکمینی کے درزیات ہیں دوسرا جو آخوری اور آسستانی کے مقدمین کے لیے ان کا یہ فرمانا ہے حکومت جہاں پر اسلامی قوانین ایک فقی ہے جہاں میں شرائط کے تحت نظارت میں نہ ہو وہ اسلامی نہیں ہے یہ نہیں مسلمان تو رہتے ہیں قوانین جب اسلامی دیئے ہیں قرآن و سنت کے روزنے میں ہماری عدالتوں میں آب دیکھیں نظام میں دیکھیں اپنے تو اسے بنا ایکسپنگریتوں کے بنائے ہیں لیکن ہے مسلمان تو آغا فرماتے ہیں وہاں پر چیزی نہیں بھی حکومتی مسلمانوں کے مار ہوتے ہیں اس پر افتیار امور حزبیر کی طرح ایک مسلم جانو شرائط کی اجازت کی شر ضرورت میں نوکری کرنے کے لیے تصنف کرنے کے لیے مشتہی کی اجازت کے وغیر گورنمنٹ کے اجازوں میں نوکری نہیں کر سکتے آنے خود توزید اجازت دیئے ہاں ہم نے مسلمانوں کو ہم نے اجازت دیئے ہاں ایک مشتہی کی اجازت پر اپنی تنہا لینے کے لیے اجازت ہو تو اکسرام لینے کے لیے کی طرح اجازت ایک مشتہی کیا ڈیوٹی کے وغیر تنہا لینے کے اجازت دے گا کیا کوئی ہم خودی کرنے کے مجھے اجازت دے گا کوئی سو خودی کرنے کے مجھے اجازت دے گا ہر رشور لینے کے مجھے اجازت دے گا مہالست و مہالست و ممانست نوکری اجازت کے وغیر نہیں کر سکتے تو آپ کہتے ہیں مقرین کے بعد حکمت کا مال چورو کرنے جائیں کدھر سے آگے یہ کسی حکالہ غیرے مسلمان غیرے اسلامی اداروں میں جائز نہیں ہے مسلمانوں کے مال سارے محمام کے مال ہے یہ اب اس نے جلوہ بغیر بیٹر تھی کہان کے کانوں میں رہتے ہیں اپنی حقوق کو سنیں نا ہم عزیزان آپ رفتر میں ہیں اگر آپ کے اختیار میں گاڑیاں لے کے رکھنا ادارے کے رول میں ہے تو آپ گھر گاڑی لے کے آسکتے ہیں لیکن اکثر میں نے سنا ہی انڈراب کے لیے ہے ہر آنی مستی کرنے کے لیے گاڑیاں دیل حکمت کی جائز ہے عدیتہ ماندے والو گاڑی لے گاڑی لے گاڑی لے آسکتے ہیں اگر آپ کے دائرے کی آنے نہیں کریں کرو نا اگر آشرائی ہے تو آپ گھر میں جاؤ نا جب کیے تو آمنی جگہ جناب آدھی دوسروں کے حقوق کو بھی جو ہن کے سالانہ انکرمنٹ ہوتے ہیں کو دبا کے رکھتے ہیں سردیوں کی لگنی کا پتہ نہیں چالتا اچھا جس سالانہ آنے والے جرد خرا جاتے ہیں اے داروں میں تم انٹرنس کی آتے ہیں کہا جاتے ہیں لا تاکلو ہموالکم تم اپنے یتیموں کی مال کی طرح ہے تم اپنے آپ کو ولا تلقو بی ایدی تم ملتاہ لگا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو حلا کرنے مدارو حرم خوری کرنے کے نہیں کرتے تو الحمدللہ اگر کرنے سوچتے تو نہیں کرنے چاہے ایک تو حکومت کا بارہ یہاں ترمینے ایک جب بہت سارے میرے پر اطراز ہو گئے سردیوں کا موسیقہ بہت سارے میرا ساریہ بی اینڈیو یہppingی کاملے میرے زکر کردیا جو فوج کے جو تھرمل پہنکے سردیوں کی اور تاجر پڑھتے ہیں نماز پر تھے فوج کے تھرمل یہ کہاں جانے ہیں یا آپ کے چچا کا کالکانا ہے نئی چیز ہو جی ہمیں دیتے ہیں کیا فوج چھپا کے رکھنے کو کہتے ہیں یا نکال دی وہ تو نکال دی ایک کو مسئل ہو دی ایسے ایداری بھی ہیں کوش ایسیل موشیر کرتے ہیں بہت سارے ایسے اکھائیس اہزارے پاکستان میں کم از کم ان حرابیوں کو تو پکڑ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے کبھی جائے بیوٹی کہیں کبھی دونوں کے جو جائنڈ ہیں کبھی ادھر کے ہیں ادھر کے ہیں کبھولوں میں تنمہ لیتے ہیں انہی چیزوں کے نگرانی کے لئے لیکن اب کیا کریں تو کس پر ہوئے تو کہاں جھائیں حضرت اللہ نہیں ہوگی جو آپ بیوٹی نہیں کرتے اس کے جو سریوری کا حیثہ جو ہے بغیر رجالت کے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہونا چاہیے آنے لوگرین کیا کہاں کے زحمت ہے جب آپ نے زحمت ہی نہیں کی یہ تو گورنمنٹ کا بات ہوگی ہم جناب عالی ملازم حضرات ہیں جی اب وہ آتے ہیں تھوڑا سا پیسر دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ابھی باندھی کرتے ہیں جناب پکڑا نے تھوڑا سا گر میں پاوت چلاتے ہیں ایک بکرہ صادت پکا کی چلاتے ہیں اس کو اور زناب کو توزید ہے کیا ہو اور ادھر گر بنا رہے تو سگن کے کچھ بیگ ایک لوڑ ادھر پھینگ دیا چھوٹیا سے کیوں پھینگ دیا کیوں پھینگ دیا اور صاحب کا گر بن رہا تھا تو بہتر ہمارے پر سے تھوڑا سا تاؤں تو کس صاحب تمہارے ممولت لگتا ہے کیا اپنے ہنسائے کے لیے پرسانے خال نہیں اپنے بائی کو بیگل ہے لیکن اس کے کوئی پرسانے خال نہیں اور صاحب کے گر بنا نے سیمن اور سریعہ چھوڑ کے آئے جی اور آتے آتے جیل میں چلو صاحب جی چائے پیلو اچھا چائے پیلو جیل میں پیسا ڈال کیا ہے ٹھیکہ چلو ہم آپس میں بانتے ہیں آپس کے لیے مجتعی کا فتوا سوئے کیسے ملازم کیا ہیدارے کے اندر آنے والے رجوع کرنے والوں سے کام کو کرنے سے پہلے پغیر کسی کام کے لیے پیسا لے سکتے نہیں لے سکتے کوئی جین لے سکتے نہیں لے سکتے جواب میں آپ جواب کو آپ کو بتا چل جائے گا اگر ادارے کے عملے کو اس کام کے بدلے میں کچھ نہیں لینا چاہے وہ تو اچھا سوال یہ ہے ادارے سے سوکار رکھنے والے بعض لوگ ادارے کے عملے کو مال کی کچھ نرتا پیچھ کرتے ہیں سر جی آپ خرمہ نہ رہے تھے بڑا سمن چھوڑا ہے ٹھیک ہے اچھا کوئی مسئل تاکہ عملہ ان کا کام نیت میں یہ ہے ان کا کام جہلی سے کرنے ارادہ یہی ہے اس کا کام جہلی سے کرنے ابھی اس کے پیمنٹ بھی ہوئے اس وجہ سے وہ گھر مدر چھوڑے اچھی طرح انجام دے اس کا کام جہلی بھی اور اچھی طرح نہیں اور یہ بات بھی معلوم ہے اگر عملہ مذکورہ عمل انجام نہ دے تو اسے کچھ بھی نہیں بیا جائے گا اس کو پیمنٹ نہیں ہوگی ایسی اور کو دینا مذکورہ سورہ میں عملے کے مال لینے کا کیا حکم ہے آنے والا تو اپنے کام کے لئے پیسہ دیتا ہے فرماتے ہیں عمل ادارے کے عملے کو اس کام کے بدلے بھی کچھ نہیں لینا چاہے جس کے لئے اسے ملازم رکھا گیا ہے اور اس کے لئے وضع تنخواہ لیتا ہے کیوں گے اس کو اسی طرح ادارے کے معاملات انجام دینے والے شخص کا عملہ کو لالچ دینا اور مال وغیہ دینا تاکہ ان کا کام انجام پا سکے صحیح نہیں ہے یہ اللہ صحیح نہیں جائز نہیں ادار بس جو سے سب بھی اس کو واپس کرنا چاہے آپ یہ کیسے لیتے ہیں ٹھکہ لینے کے لئے نوکریاں دینے کے لئے رشوات دینے کے لئے تو آپ نہیں جگہا ہے اور رشوات تو وہ کھل کے حرام ہے عراشی و مرتشی یعنی باہر میں نے اور ایک بڑا ورائی شمائن ہمار جو مین میں دلالی کرنے والا سب کے ساتھ جانگیوں ہیں سب کے ساتھ تینوں کے تینوں دینے والا لینے والا اور پھر اگلے اس میں یہ ہے لیکن کیا کرے گا سب کی ہم مولوی صاحب جی اتنا کئی کئی ساتھ کام کر کے پیمنٹ نہیں ہوتی تو یہ میری مجموری ہے تھوڑا سے پیسے نہ دیں آپ اپنی مجموری کو شریح حلمت کا جواز کیلئے پیش نہیں کر سکتے اور یہاں تک عید کے لئے تحفہ ہو کوئی بھی چیز ہو کام کے کرنے سے پہلے اگر دیا جائیں تو اگلے اس میں یہ ہے تو کیا ہے ایدی کے طور پر دیں تحفے کے طور پر دیں حاج لیارت تھا کہ دوروں کے طور پر بھی دیں لیکن اس آدمی سے تیرا کوئی کام واسطہ پڑ رہا ہے تو اس کو مت دیں تو اس وقت تا جب تیرا کام مکمل ہو تو اس وقت دیں پہلے تمہارے دن پہ ہو یہ بھی اس وقت دینے والا دینا چاہتا لینے والا لینے والا چاہتا لینے والا بخمین لینے والا پھر یہ ہم آتے ہیں ہاں اتنی تاقید کرتے ہیں تو کام کو تمہارے کرنے کے بعد بطور ازہام دیں پہلے اگر دیں اس سے کام لینے کا کبھل ہو تو ادارتی سسٹم کو حراب کرنے ایک معاشرے کے اندر بطور وانی کی بنیاد دانے کا گناہ دینے والے پہ دیں معاشرے کو اجلا کرنے نہیں کرنا ہوں ہیڈ آف اپر اپر صحیح ہونے کسی کے بات کی پہ لینے نہیں کر سکتے عزیزان اوپر سے شہ نہ ہو باہر کمی پھر بھی یہ ہے باہر سے آنے والے اثر کی کمی جو نہیں ہو کی پہ مجھ خوش دے نامی باتی میری مثال نامی شمیل نامی خیری رہ کسی کی کیا جو رہ ہے نامی معاشر باہر یہاں وجود اخر آرے اور پہل کرنے پہل لہٰذا میرا بیسا مد کریں یہ عبادت خمج کے کرنے حلال میں حرام میں اس کے لئے نوکری کرو لیکن یہ نوکری کرنا ادام کو سنبھال نامی واجب کی خائی ہے کون آئے گا مسلمانوں کی ریاست حسین اجازت ہی لیکن کسی کمان استعمائی کو دور دور کرنے وہ جائز نہیں وہ جائز کسی لحاظ شکی ادوار سے اگر کام کر لیں حق و حلال کی کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے یہ نوکری کرنے والوں کی ذمہ ہے یہ ہمارے دانش وروں تھی دانش وروں کے لئے اور ایک مرحلہ آتا ہے اس کو میں تس کر کے آگے نکل جاؤں گا کھل تفصیلی بحث ہوگی انشاء اللہ مولا فرماتے قوام الدین والدنیا على اربعات عالم مستعمل علم وہ دانش ور جو اپنی علم کو معاشرے کے اندر رائز کر کے دنیا علم ہو دینی علم ہو سائنس علم ہو معاشر علم ہو سی سیاسی علم جو ہو گا اپنی معلومات کو معاشرے کے ساتھ شیئر کریں خدمت کا جذب مہل ہو دولت کی دیت بات میں ہو اللہ سب کچھ دیتا اور مولا کے فرمان کی روشنی میں اگلا مصلا ہے وہ صحیح سروت ہے وہ صحیح حکومت ہے وہ صحیح عمارت ہے جو اپنی دولت کو اپنی عزت کو غریبوں ان کے لئے خرص کرتا اس میں کنڈیشن ہی کرتا ان کی دو گروہ جیسے آج ستین نن پہلے گرنے 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 سامنے پیش کی جی اگر تمہارے امیر لوگ تمہارے صحیح لوگ صاحب شخ صدر رہنے وارے ایک و اغنی یا کم تمہارے جو غنی ہیں یا خیار ہاں پہلے نہیں ہیں وہ مراوکم خیار تمہارے امیر لوگ اچھے لوگ اور اسی کے تحادی حدیث میں آتا ہے اگر تمہارے امیر شرار لوگ تمہارے بترین افراد ہو تو ان دونوں کا ریزل کیا ہوگا اچھے افراد اگر تمہارے معاشرے پر حکمران ہو تو تمہاری قبول سے تمہاری دلیا بہتر ہے تمہاری تمہارا زندہ رہنا تمہاری موت سے بہتر ہے تمہیں ایسے معاشرے زندہ رہنا چاہیے لیکن اگر تمہارے عمران تمہارے بترین افراد جیسے ہو تو ایسے معاشرے میں زندہ رہنے سے مر جانا چاہیے اینی لا ار الموت الا زعان وال حیات مع الظالمین الا برما یہ تیغان میں عزت کے ساتھ مرنے کو ترجیل دینا ہوں ظالم کے ساتھ رہنے کی زندگی سے اگر ہمارے عمراء کی دو جو ہمارے سیاستان ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عوامی معاہدے ہیں ہمارے عوامی معاہدوں کیا ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے بخدا جب تک جیسے پاکستان کے وفاقی ایک وزیر اعظم عبوری وزیر اعظم رہے پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے سپیکر رہے میراج خالد ورمول انہوں نے پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے ہر ممبر کے ساب نے ایک لیٹر کا اردو انگریزی میں ترجمہ کر کے تیبل پر رکھا پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبر بننا ہے یا اسلامی ریاست میں سیاست دان بننا ہے پہلے اس لیٹر کا مطالعہ کر لو مولا عمین المومنین کا مالک استر کے نام لکھا ہوا خط وہ خط پڑھو پھر معاشرے میں آجاؤ اس خط کو متعلیہ کر لو پھر اس کے بعد سیاست کے بار کو سنبھال ہو پھر سیاسی بنو جس کو سیاست کیعلم کے بے کم مدلی ہیں اور ادھر آگے کر دیں پہلے سوشل کاموں میں اپنی خدمت پیش کر دیں لو کو خط بپر لیڈر کیوں نہیں تو علت کمانے کی نیت سے آجائے لیکن مولا آگے سے یہ خط کیا حرماتے دیکھو اپنے ایک کورنر کے نام خط نے لکھتا میں نے سنا ہے تم غریبوں کی مہفینوں میں دعوت پہ تو جاتے امیروں کے دعوت پہ تو جاتے ہیں غریبوں کے نہیں جاتے اس کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے تم جب کسی کو خن لکھنا ہو تو کارس کم استعمال کر لو خط کے لین جو ستر ہیں ان کے فاصلے کم رکھو تمہارے کلم کی زیاری کے نک لو کو باری کے رکھو موڑا مد رکھو مہبید المال کی سیاہی زیادہ استعمال ہوتی کارس کے درمیان فاصلے کم رکھو یہ بیتر مال تہیر کی مکمت عزیزان ہمارے تو مرٹوکل کے مرٹوکل یہاں پر اللہ مشہ جا فری صاحب کو کو خطرہ نہیں تو شکر وزی اور اس کے کیا حطرہ ہے تخت گاڑیاں تیچھے جائیں کون اٹھا کے لے جائے تمہارے کون دشمن ہے تمہارے انگر کچھ کرنے کی صلاحیہ ہی نہیں مقالی مزادمی کے ہوتے جو کس کچھ کر لے آپ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پاپ کو کون پوچھے گا اتنے کئی کئی گاڑی کو لہنے رکھا کے جائے آرے چھوڑو جی یا تو دعوی مت کرو اسلامی سیاست کہا بھی یہ کرو سب یہ کہتے ہیں پہلی حکومت نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں لبنہ کرنا جواز بناتے ہیں عزیزان کرنے کی کوئی جواز کس کرو اور معاشرہ کو آگے بھی آیا گیا دیکھا اسی لئے ہمارے الیکشن کے پرنگ گاریوں کے لینوں کے ساتھ معاشرہ کس تک گھریا معاشر ہے دنیا میں منشور شاہد جاتا کہ جناب علی منشور کو دے کر ایک سنگیدہ معاشرہ اپنا نمائندہ انتخاب کرتا ہمارے تو ٹیکٹر کی فیلز کو دیکھ کر گھوٹ دی موٹر سائیتل میں پیٹرول دال کے اس کے سنسل کی آواز کو شھوڑ کر نمائندہ انتخاب کرتا تو کیا وہ قوم کی تقدیر کو بنا ہے بیگا ہے میری خیال ہونے جائیں بازال کے ساتھ کے رہو یہ قوم کا قصور ہے نمائندہ کے کوئی قصور نہیں کوئی قصور نہیں ایسے ازمی کو اٹھا کے ازارے بہنچ ہو رہے کانا تو ہر کام مقا ہے جب سین انہیں دے دیں گاری گاری لاکھ تنخواہ مل جائیں پچاس پچاس لاکھ گاری پہ بیٹھ جائیں کئی آملے ہو بہت کس کو پسند دیں نیامی لیکن اس کو خدمت سمجھو خدمت سمجھو اگر ملنے کے لئے ٹائم لینا پڑتا ہے علی سے ملنے کے لئے کوئی ٹائم نہیں لینا پہ آج یہ جو الائے ہمارے نمائندے بناتے ہیں ہم کانون بنا کے نمائندے بناتے ہیں پیسہ بنانے کے نہیں کانون بناؤ یہ آپ کی تسمیلی کا چانون ہے خانون ساز زنگ نوکری کے تبادلہ نمائندے کے آدم اداروں میں من معنی تمہارے اس کو علمی ہے یہ عبور میں جان نہیں ہے اداروں کے خیر میں جان نہیں ہے اپنی نوکری کو صرف ذریعہ سمجھتے ہیں نوکری جہاں کرنا کر لے تم مجھے چانستر کر تو نہیں کر لے کسی کے کوئی ہے نہیں ہمارے آخران دولہ نمائندے کتے ہیں بلتستان کومی یہ ہمارے آخران ساز سمجھلی کتنے نمائندے کم از کم پانکر سولا کون سا خانون بنایا ہمیں ایک بتاؤ پس سی حکم اندیکی نے خانون ساز کر آئے سب سے پہلا اس استعمال کے ذریعے سے بلتستان کے خانون ساز سن لیوی کے دنبران کو چاہے وہ عوامی انتحار سے ہو یا کسی کے گرے سی پر ہو اور کون چل کے نمائی جب تک سب سے پہلے بلتستان کے جیلی کے جو بنجل زمینوں کے حوالے سے حکومت ان کو تبدہ کرنے کے لئے سالشن کا ضرور ہے ان کے بارے میں کھوڑا کانون پاس کر کے عوام کے حوالے نہ کرے تو تمہارے لئے ہماری طرح سے ایک رمی بیادی حرام ہے ایک کونسل کہلے کونسل بنیم ان کو بتا نہیں جل کہ ختم ہوا آنی کونسل جنہوں نے وزر آدم کی شکل دین جیل جب کی پانچ نین مدار کا تعلق ہمارے عزقان جو آن یہ آپ سے مداری ہیں اپنے تیر بیئر کے لئے اپنے سخت پش بچوں تک کریے کوریان تک کوہنی تک حکومت کے مار میں بازو دماغ دکھا رہے ہیں ہمار کے لئے چوانی کا کام تو کرو نا کیا 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 یہ بس مشکل ابی رو بنی تو قد بدار یہ رو تو میں نہیں بند جو آپ کی اپنی درور تھی تو ہمارے لئے کدھ بندیان یہ کچھ صورت میں ایسے اقا بنا سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں عوام کی طاقت بھی ہو اور حکومت کے ساری چیزوں پر گرفت اور کنٹرول کرنے کے پیان بھی ہو طاقت بھی ہو قوت بھی ہو اپنی نوکری کے سامنے اپنی وزارت کی سامنے دیں چار سات کی نوکری ہے کی ملے گا ہمیشہ کی زندگی کے لئے کچھ کبھاؤ ایک مسلمان کے کام آ جائیں ایک مومن کو فائدہ ہو جائیں دلتستان عوم کے فائدہ ہو جائیں تو رہتی دنیا تک آپ کا نام ظاہر ہوگا اور زندہ آئے گا یہ دین ہے قیام دین و دنیا سیاستان پر لہذا سیاستان کے صاحبے جو ہمارے ماشاء اللہ سے پنچیدر ادان کے ہیں وہ آگے آکر تعلیم افتہ آکر ادان میں ایسی تعلیم ادارے بنائیں تاکہ مہترین نمائن میں ہمارے سامنے و قانون کے ذریعے سے ہمارے ملک کا ہمارے ایریا کا تحفظ کرسکے حقوق تحفظ کرسکے یہ آپ کی شرعی ذمہ داری کیوں ہر جگہ ایک آرم دین جب دینی مستقی اور شرعی محاب کو سنبھالتے ہیں تو ایک سیاسی نمائندہ سیاسی محاب کے عرب بردار شعب پر بڑی ذمہ دار یہ صرف حقوق کے لئے نماز روزہ کے لئے حسن مسلمان کو بچانے کے لئے حق حق دار کو بن جائیں اور ظالم سے لفرت ہو اور ظلم کے خلاف آواز گلن کریں یہ ہے بیغام آشورہ اسی کے لئے ہم محاب کو زندہ رکھتے ہیں اسی کے لئے ہم مزاجی کو عباد کرتے ہیں اسی کے لئے ہم ماتم خروم جمع ہو جاتے ہیں اسی کے لئے ہم ہمارے کوئی مستابل نہیں اور حسینی کے ساتھ وابستہ رہنے والے ہمیشہ زندہ خروم کی طرح رہے اس لئے زندہ خروم کسی کے آنگوں میں آنکھیں ڈال کر بات دو سور تمہیں کر سکتے ایک سلانی یا تمہ غلطی نہ ہو وہ کسی کے غلطی نہ ہو ایک صلاحیت ہو ان دونوں کو پیدا کریں یہی پیدا میں آشق اگر آپ ایک آلوی دین نے کتاب لکھی ہے اس سے پوچھا گیا جناب علی کربلا کا ٹائٹل کیا کربلا کا ٹائٹل جو لگایا جا ہے تو اس آلوی دین نے فرما ہے حسین کا یہی جمعہ کربلا کا ٹائٹل ہے آدمی نظل زلت ہم سے بہت دور ہے ہم عزت کے خواہن ہم زلت کے ساتھ زندگی مرنے کو حق کے خاطر مرنا عبادت ہے زلت کے ساتھ جینا حسوائی یہ پیغام عشور ہے کرتی ہے پیش اب شہادت حسین کی حزادی حیات کا ورس مدی حصول چڑ جائے کٹ کے سر تیرے میزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر کبھو سلو کی داستان کے سامنے سر نہ چکا مر جانا عبادت یہ پیغام اکبر ہے جوان کے اکبر معمولی جوان نہیں ہے امام وقت سب ان کے بادشاہ حسین کو تسلی دینے والا اکبر ایک جملہ واللہ اکبر علی اکبر کی زندگی کی حوالے سے ایک جملہ کافی ہے کربلا کے قریب کسی منجد سے بزر رہے تھے مذہوں میں کربلا حسین کی آنکھیں لگ گئی اسی وقت ایک خواب ککھا ایک منادی عبیدہ کر رہا تھا ایک ایسا قاتلہ ہے جو موت کی طرف جا رہا ہے موت ان کے طرف آ رہی ہے اسی وقت آنکھیں کھلی آنکھیں حسین انہ اللہ وانہ راجعون کی تلاوت کی ساتھ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہوا آپ نے کلمہ اس تجا کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا بیٹا میں ایسا فات دیکھا علی اکبر نے ایک سوال کہ امام وقت صاحب رسمت و امام مد فر علی اکبر نے سوال کیا بابا کیوں نہیں بیٹا بابا جب ہاں پر ہے تو موت کی کیا تروا ہے بابا حق مل جائے تو موت کی کیا تروا ہے امام وقت صلی دے وہ جوان کڑیا جوان جب حسین کے سامنے موت کی اجازت لینے آئے حسین کی کیا حالت ہوئی نور حسین آپ اور ہمارے گروں جائے بابا کو سکون نہیں آتا لیکن علی اکبر ایسے سفر پہ جانا چاہتا ہے جو کبھی واپس نہیں آیا ایسے میدان کی رہو کرنا چاہتا ہے جو صبح سے لے کر اب تک کوئی زندہ نہیں آیا خسائیس حسین میں شیف جاہر ششتری علی اللہ مقام ہو تین مرحل علی اکبر کے حوالے سے شمار کھڑتے ہیں ایمان حسین پر ان تین مرحل میں حالت اعتزار تاریخ ہو گئے علی اکبر کے مرحل پاک سامن نے آگے یہ کہا بابا مجھے اس جہا دن تو حسین چھپ ہو گئے خوش لگ سامن ایمان بابا بابا سامن آیا مرد کے چہرے سے دیکھ پھر تک اک مایو سامن لگ اور یہ کہا بیٹا یہ کس کبھی نہیں سکا اگر میرا بھی کوئی اکھان سامن گا یا کرنے سا کوئی جواب کرنا ہوتا تو باگ دل بھل خل 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 مرد جی کا تعدہ بجے نہیں اس وقت حسین کے حالت امت دار تاریخ ہوئے اس مرحلہ علی عقبار جب میتان میں گئے اس خل سے مقابلہ کیا خل 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 جہنم کیا واپس مگام حسین کو سلام کر دیائے علی عقبار کے واپس لوٹے کی دو جواب بیٹی کی شاید مورا باب ہے جواب بیٹی کی جدائی میں شاید سخت تاری ہوا بابا کی خل ہے اے یا مغفو کرے دوسر عقبار کو یہ بنوان نہیں یا عبادی قل عدش بد دانانی حسین حدید داد آج حدنی بابا پیاز نے عقبار کو مالیا سامان عقبار نے کی حسین تاری عقبار دانانی حسین موسیقی دانانی جگے آگبار کو موسیقی دانانی موسیقی کو دانانی بابا موسیقی رکھ موسیقی دوسرے میں حالت احمدتہ تاری ہو گئی جب علی اکبر نے آخری زیادہ دیری اس طرح اس وقت تک علی اکبر اعلان نہیں کرتے بابا کو آواز نہیں دیتے علی اکبر کے حالت کیسی ہو گئی فقط روح و حرم و حرم جس میں مبارک ہے تو بابا کو سلام دیا سلام علی قیامتہ بابا میرے سلام و بابا جوئی یہ آواز حسین کے گانو مکا گئی حسین ہی مقام میں منتظر تھے حسین کیا فرماتے بلی علی بادکہ جاہاں علیہ کرتے باتے دنیا کے دنگے پر باتے دنیا کے 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 دن فج host شابнее فج اللہ علیہ اللہ علیہ موسیقی 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 موسیقی